ساتھ موجود ہیں اہمر انتہائی افسوس نا خبر ہے کیا پتہ چل سکا ہے انتقال کی وجہ کیا سامنے آ سکی ہے آ جی دیکھیں تحال انتقال کی وجہ تو سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ ضرور ہے خدادات کولونی کے سگنل کے قریب واقعے جو ان کا گھر تھا وہاں سے یہ مردہ حالت میں جو ہے وہ پائے گئے ہیں ان کو آخان اسپطال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے ابھی جو ہے وہاں پر پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ چیک کیا جا سکے کہ کیا یہ بہوشی کی حالت میں یہاں لائے گئے ہیں لیکن اب ریکیو ذرائع کی جانب سے اس بات کی تذریق کر دی گئی ہے کہ رکن قومی اسیم لی آمر لیاقت انتقال کر گئے ہیں جو کہ کافی خبروں کی زینت بھی جو ہے وہ بنے گزشتہ کچھ دنوں سے اور اس کے علاوہ مشہور مذہبی سکولر کی حیثیت سے بھی پروگرامز میں جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے لیکن ابھی ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں جو کہ ریسکیو ذرائع نے اس بات کی کنفرومیشن دی ہے کہ ایم اے آمر لیاقت حسین جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور یہ گھر سے خدادات کولونی کا جو سگنل واقع ہے وہاں سے جو ہے وہ ان کو ان کے اپارٹمنٹ سے جو ہے وہ مردہ حالت میں جو ہے وہ نکالا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ایک ندی اسپطال جو قریبی ندی اسپطال ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے جن لوگوں نے جن افراد نے ان کو وہاں سے نکالا تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جلد 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 جو ہے وہ اسپطال پہنچایا جا سکے لیکن ابھی تک اسپطال ذرائع کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ دیٹ یا انتقال جو ہے وہ کیسے ہوا ہے تو ابھی یہ تذیق آنا جو ہے وہ باقی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایم اے نے آمید لیاقت کے حوالے سے ریسکیو ذرائع نے اس بات کی تذیق کر دی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کو گھر سے مردہ حالت میں جو ہے نکالا گیا ہے اور ان کو ندی اسپطال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے لیکن یہ موت کیسے واقع ہوئی ان کا انتقال کیسے ہوا تحال یہ جو ہے وہ نہیں پتا چل سکا ہے ابھی اچھا اب آپ سے ہی جاننا چاہیں گے ایم ار آپ کی کسی سے اگر بات ہو سکی ہو کوئی آس پاس جو رہ رہے ہو یا ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دو بار ہی اسپطال میں داخل ہوئے تھے ان کی طبیعت کافی خراب تھی کچھ دل کے حوالے سے بھی ان سے مطالق خبریں آ رہی تھی ماضی میں بالکل یہ ایڈمیٹ بھی ہو چکے ہیں کووٹ کے دنوں میں بھی جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ اسپطال منتقل ہوئے تھے تو اس طرح ماضی میں بھی جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی چیزیں جو ہے وہ ٹی وی پر جو ہے وہ ان کی خبریں بھی چلیں اس مطالق لیکن ابھی جو ہے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ ان کی کوئی طبیعت خراب ہوئی ہو لیکن ابھی جو ہے وہ ریسکیو ذرائی کی جانب سے اس بات کی تذلیق کی گئی ہے کہ ان کو مردہ حالت میں جو ہے وہ گھر سے لیا گیا ہے اور اسپطال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے ابھی جو ہے وہ موت کی وجہ سامنے آنا جو ہے وہ باقی ہے جو ابھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے کیا اس کی وجوہات رہی ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ماضی میں ان کے طبیت خراب ہو جانے کے باعث کچھ ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی تھی چاہے وہ کووٹ کے دن ہو چاہے وہ ماضی میں جو ہے وہ مختلف اسپطالوں میں ان کے ایڈمیٹ ہونی کے بارے میں چیزیں ہو تو یہ ضروری تھی لیکن ابھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی دو سے تین دن ہو گئے تھے کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی تھی کہ آمل لیاقت حسین کی کوئی طبیت زیادہ خراب ہو ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی تھی اب اس بات کی کنفرمیشن آئی ہے ریسکیو ذرائع کی جانب سے کہ آمل لیاقت حسین کو جو ہے وہ مردہ حالت میں گھر سے لیا گیا ہے یہ خدادات کولونی کا جو سگنل ہے وہاں پر واقع اپارٹمنٹ میں تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ رہا کرتے تھے ایک گزشتہ کچھ بلکہ ہم یہ کہیں گے گزشتہ ماہ ہی ان کی جو تیسری اہلیاں تھی ان سے جو ہے وہ علیدگی کی خبریں آئی تھی جس کے بعد ان کی کافی روتے ہوئے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور کافی غمزدہ یہ خود جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے اور اس کے بعد آج یہ خبر آئی ہے اچھا غالباً اگر یاد رہے اہمر اچھا ہمارے ساتھ سارم برنی صاحب بھی موجود ہیں ان کے جانے بڑھیں گے اب ہمارے ساتھ